کہتا ہوں حسین بھی ہمارا ابو بکر بھی ہمارا عمر بھی ہمارا حسین بھی ہمارا حسن بھی ہمارا حمزلہ بھی ہمارا طالحہ بھی ہمارا زبیر بھی ہمارا علی بھی ہمارا عثمان بھی ہمارا قسم خدا کی ہندہ بھی ہماری عائشہ بھی ہماری فاطمہ بھی ہماری زینب بھی ہماری تمام کے تمام صحابہ ہمارے ہیں ہم صحابہ کے گرب و گبار کے برابر بھی نہیں ہیں اوہ سنیو بیدار ہو جاؤ کس کے کہنے پہ تم ماتا مناتی ہو سنی ماتا مناے سنی اپنے سینے کو پیٹے سنی اپنے ساتھ کو پیٹے کیا ہے یہ جس کو پیٹنا ہے وہ اپنے گناہوں کی بدل سے پٹ رہا ہے سنیو بیدار تو ہو جاؤ حسینیت کل بھی بلند تھی آج بھی بلند ہے قیامت تک بلند رہی ہے حسینیت مار پیٹ کا نام نہیں ہے حسینیت اپنے سینے پر بھکزر چھوڑا کرنے کا نام ہے اسی کو میں کہتا ہوں وہ مستان محمد کے میں مستانہ صحابہ کا وہ دیوان محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا وہ پروان محمد کے میں پروانہ صحابہ کا اور وہ گلام تھے میرے نبی کے میں گلام ہوں صحابہ کا اور دشمن صحابہ سن لے تو اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی بلہ تھام صحابہ کا کون صحابہ جس کو قرآن نے کہا ہو اولائکہ ہم الراشغون کون صحابہ جس کو قرآن نے کہا ہوگا اولائکہ ہم المفلحوں کون صحابہ وہ صحابہ جس کو قرآن نے کہا ہوگا اولائکہ ہم الراشغون کون صحابہ جس کو قرآن نے کہا ہوگا اشدہو الکفار کون صحابہ جس کو قرآن نے کہا ہوگا کون صحابہ جس کو میرے نبی نے کہا ہوگا جن صحابہ کو قرآن نے کہا ہوگا کہ یہ کامیاب ہوئے ہیں جن صحابہ کو قرآن نے کہا ہوگا کہ یہ راشد الحق والے ہیں یہ راشد ہے کون صحابہ جن کو قرآن نے کہا ہوگا یہ جنتی ہے کون صحابہ جن کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہو جن کو اللہ نے دنیا میں راضی ہونے کی بشارت دی ہو جن کے مقال اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہو جنہوں نے نبی کے ہر ایک قدم پہ حفاظت کی ہو جنہوں نے نبی کو قدم قدم پہ اپنی جان سے زیادہ محبت کی ہو ان صحابہ کے بارے میں اگر کوئی آج بھی قسم خدا کی زبان درازی کرتا ہے ہم اس بندے کو رافظی کہتے ہیں اور رافظی لانتی ہوتا ہے پورے امت کا اجمع ہوتا ہے جو بھی شخص کسی صحبہ کی نیت پر شک کرتا ہے اس شخص سے کتہ بہتر ہوتا ہے جن صحبہ کو میرے اللہ نے جنت ہی کہا ہو اور جس ابو بکر کو میرے اللہ نے سلام دیجا ہو اور اتنا کہا ہو ابو بکر میں تم سے راضی کیا تم مجھ سے راضی اس ابو بکر کو اگر آج کا کوئی شخص غازب کہے نعوذ باللہ کیا ابو بکر غازب تھا اور سنیاؤ اور مومن ہو کم از کم بیدار تو ہو جاؤ میں یہ کہتا ہوں حسین بھی ہمارا ابو بکر بھی ہمارا عمر بھی ہمارا حسین بھی ہمارا حسن بھی ہمارا حمزلہ بھی ہمارا طلحہ بھی ہمارا زبیر بھی ہمارا علی بھی ہمارا عثمان بھی ہمارا قسم خدا کی ہندہ بھی ہماری عائشہ بھی ہماری فاطمہ بھی ہماری زینب بھی ہماری تمام کے تمام صحابہ ہمارے ہیں ہم صحابہ کے گرب و گبار کے برابر بھی نہیں ہیں اوہ سنیاؤں بیدار ہو جاؤ کس کے کہنے میں تم ماتا مناتے ہو سنی ماتا منائے سنی اپنے سینے کو پیٹے سنی اپنے سر کو پیٹے کیا ہے یہ جس کو پیٹنا ہے وہ اپنے گناہوں کی بدلت سے پیٹ رہا ہے سنیاؤں بیدار تو ہو جاؤ حسینیت کل بھی بلند تھی آج بھی بلند ہے قیامت تک بلند رہے حسینیت مار پیٹ کا نام نہیں ہے حسینیت اپنے سینے کو بھکر سے چھوڑا کرنے کا نام ہے سنیاؤں تم کر رہے ہوں ماتاں سنی کھول مغرم کربلا مغرم کا نام ہے یا قومت انتظار یادی کھولی بات ہو ہوش میں آنا کوئی تمہارے ساتھ پاکسی کر رہا ہے نا مجھے بتا دو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو مظلوم کی موت سلشہید ہوا ہے مجھے بتاؤ اس عثمان کی شہادت کو تم کیا کہو گے جس کی لاش پر پتھر مارے گئے وہ عثمان جس کو میرے نبی نے کہا اگر میرے پاس سو بیٹیا ہوتی سو کی سواف کی نکہ میں دے با وہ عثمان جو ناشر قرآن ہے وہ عثمان جس نے اپنا قرآن پہ دیا ہو وہ عثمان جس نے مجد نبی کے لئے اپنی زمین دی ہو وہ عثمان جس نے نبی کے لئے اپنی جہان کو قربان کیا ہو وہ عثمان جو رکعہ کا قابل ہے وہ عثمان جس کو میرے نبی نے مجلس میں حیاء کی نظر سے دیکھا اور فرمایا عثمان آسمان کے فرشنے آپ سے حیاء کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں اس عثمان کو اتنی مظلوم ہوت سے مارا گیا شہید کیا گیا کہ اس کے کفر والی لاش میں بھی ظالموں نے پتھر برسائے ہم کہتے ہیں سنوہ ہمارا ناوکہ ہے ہم کہتے ہیں حسین کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ عمر کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ عثمان کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ عبو بکر کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ علی شہرِ خدا کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ حسنہ حسین کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ تمام امی عائشہ کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ سب پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے حسین کو قتل کیا حسین کو شہید کیا ان پہ بھی اللہ کی لامت ان پہ بھی اللہ کا غزب اور جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ان پہ بھی اللہ کی لامت مسئلہ ختم ہے سنیا بھیدار تو ہو جاؤ نوجوان سے جشتہ گئے پوشٹیوشن حسین 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 ہمارے دلوں کی درکن ہے میں تو پہلے بھی کہا چکا ہوں نا حسین ان کا حسین سب کا حسین تیرا حسین میرا جو حسین کا نہیں قسم خدا کی وہ مسلمان بھی نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے یہ حسین یک کی آڑ میں قسم خدا کی ناصبیت کو پھیلائے جا رہا ہے ہوشار ہو جاؤ اگریں نماز کم ہی پڑھوں اگریں حاج رواز زکاة کم ہی کہیوں کوئی مسئلہ نہیں آخر میں انشاءاللہ اللہ ہمارے اعمالوں کو پرکھٹ نہیں دیکھے گا وہ ہمارے اعمالوں کو دولے گا لیکن عقیدہ ایک ایسا مسئلہ ہے اگر جب پورے زندگی مکتل حسین نے ماز پڑھت پورے زندگی قابتل حسین نے ماز پڑھت لیکن تمہارے دل میں عثمان کے خلاف نیر پہ شک ہے قسم خدا کی تمام کی تمام خودی نے جو دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیعت دے سبھی کے سب مثال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے وہ بشر سے چند بشیر تک عمر سے چند عمر تک سبھی بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے حسین ہے یزید تھا حسین ہے ہر ایک مومن کے دل میں حسین قیامت کی اس وقت تک زندہ ہے حسین ہے ہاں ہاں ملے گی جنت پیئے گا کہہ حسین ملے گی جنت پیے گا توسر اسی کو محشر میں سکون ہوگا اسی کو محشر میں اتمنال ہوگا اسی کو محشر میں رب کا سایہ ہوگا وہ نبی کیا عمر کیا ابو بکر کیا عثمان کیا علی کیا حسن کیا طلہ کیا زبیر کیا تمام کے تمام بڑے سے بڑے صحبہ اس شخص سے محبت کریں گے جس کے دل میں حسین ہوگا اگرچہ محمولی گوئی شک نعوذ باللہ عمر فاروق نے فاطمہ تو زہرہ پہ گزب کیا نعوذ باللہ استغفراللہ اگرچہ نیتی ہو توی یادن دلہ سمندی نیتی ہو توی تو اگر حاجی بھی ہوگا اور تو نے کعبت اللہ کی گلہت کو پکڑ پکڑ کے پوری زندگی رویا ہوگا تب بھی تمہارے سے بہتر ایک کتا ہے عمر کو کوئی ناز بھی کہے ہاں ہاں استغفراللہ ابو بکر کو کوئی نعوذ باللہ گازب کہے برداش کیسا ہے کوئی میری ماں پہ گالی دے دے مجھے کوئی گصہ نہیں آتا ہے قسم خدا کی کوئی میرے باپ کو گالی دے دیں مجھے گصہ نہیں آتا ہے ہاں ہاں کوئی میری بہن یا کوئی میرے بھائی پہ گالی دے دیں مجھے گصہ نہیں آتا ہے لیکن کوئی عمر کی طرف املے اٹھائے گا یہ گازی آج جلد رکھتا ہے اس عمر کی طرف ہاتھ اٹھانے والے کو اس کا ہاتھ تم سے جلدہ کرے گا ہمارے پاس کیا ہے یہ امامہ ہے کس کی وجہ سے ہے عمر کی وجہ سے تم مجد میں بیٹھے ہو کس کی وجہ سے عمر کی وجہ سے ہو تم نماز بڑھتی ہو کس کی وجہ سے عمر کی وجہ سے تمہارے پاس قرآن ہے کس کی وجہ سے عثمان کی وجہ سے ہے تمہارے پاس نبی ہے اس نبی نبی عمر کو دعا مان ماند کر اللہ سے مانگا تھا جس بندے کو نبی نے اللہ سے مانگا ہو نعوذ باللہ وہ غلط ہوگا ساتھا غلط ہے جس عمر کے بارے میں میرے نبی نے کہا ہو لَوْقَانَ بَعْدِي نَبِي اللَّهِ لَقَانَ عُمر لَقَانَ عُمر اَنَا خَوْتَمُ النَّبِي لَا نَبِي يَبَعْدِي عمر میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اگر آنا ہوتا وہ عمر ہوتا یہ میں اس مطلق پیشن گوئی ایس اگر انہوں پر نبی ایس سکس ایس عمر اس عمر کو آج کوئی نعوذ باللہ اصطاق فراللہ نعوذ باللہ اصطاق فراللہ کتا کہے اور تم سنیو چھپ ہو کے ان کو دیکھتے ہو اور دوپ پر ہوتا ہی جگہ حسینیت عمر سے محبت ہوتی ہے ہم حسینی ہے ہم لیکن ہم ابو بقر کو اپنا امام مانتے ہیں موسیقی